وقت نظر آئے آنکھا تیدار عطا کرنا جب قبر اندری میں قبراؤں گا میں تر آئے امداد میری گھر میں آجان رسول اللہ امداد میری گھر میں آجان رسول اللہ اور دوجہ فرمائیے کہ ان کے سال سواب کے لیے کلخانی انشاءاللہ کن زور کی نماز کے بعد ان کی رہشگاہ پہ ہی ہوگی کن زور کی نماز کے بعد ان کی کلخانی ان کی رہشگاہ پہ ہی ہوگی تمام آباب اس میں شرکت کی سعادت حاصل کیلئے آباب سفر رسول اللہ آباب سفر رسول اللہ 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 سفر رسول اللہ اللہ سفر رسول اللہ 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 اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ سفر رسول اللہ اب آپ سورہ فاتح پڑھئی ہے تین دفعہ سورہ اخلاص اول و آخر دردہ فاتح قبلت جمعیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا و مولانا محمد مالک دو جہاں خالق کل قینات ہم سب نے مل کے قرآن کریم فرقان حمیق کی آیات بینات کی تلاوت کا شرف حصل کیا اپنی مقدس و طیب و طاہر بارگاہ کے اندر قبول و مقبول فرما اللہ اس کا ثواب بڑے عدب و احترام سے عزت و احتشام سے جراب رسول العالمین خاتم النبیجین محمد رسول اللہ سقل اللہ علیہ وسلم کی پاک روح کو پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما حضور کے والدن کریمین سرکار کے کل ابا و اجداد حضور کی اہل بیت اتحار ازواج متحرات حضور کی اہل بیت پاک اولاد اتحار جملہ صحابہ و صحابیات حضور کی امت مسلمہ میں کل مومنین مومنات مسلمین مسلمہ سب کی ارواہ کو پیش کرتے ہیں میرے مالک قبول فرما خصوصیت کے ساتھ کلام مقدس کے ثواب میتہ حاضرہ مائی جی کو پیش کرتی ہیں اللہ قبول و مقبول فرما اللہ اس کلام پاک کے نور سے ان کی قبر کو روشنی عطا فرما زندگی میں بتقاضہ بشریت اگر کوئی خطا ہو گئی مالک تو رحیم و کریم ارحم الرحمین ہے اپنے فضل کا صدقہ ان کو معافی عطا فرما دے جو نیکیاں کر کے تیری درگاہ میں حاضر ہوئیں اللہ ان کی ساری نیکیاں بڑھا بڑھا کے قبول فرما اللہ ان کی آخرت کی کل مرضوں کو آسان فرما اللہ ان کی قبر کو ماں جیسا پیار کرنے والی بنا تا حد نظر مستدیں عطا فرما کریمہ کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت زیارت اور پہچان کا ان کو قبول فرما آخرت کی ساری منزلوں کو بلندیاں عطا کر کے مالک جنت الفیدوس میں سیدت انہا سیدت النساء فاطمت الزہر اسلام اللہ تعالیٰ علیہا کی چادر تدہیر کا سائع عطا فرما اللہ ان کے رخصت ہونے کے بعد ان کی اولاد کو گھر والوں کو جست میں پہنچا برداشت کرنے کی حمد عطا فرما اللہ ان کے صبر پر ان کو عظیم عجر عطا فرما اللہ ان کے خاندان میں اباؤ اجداد میں بہن بائیوں میں رشتہ داروں میں اقربہ میں جوجو فوت ہو جکے ہیں اللہ سب کی ارواح کی حق میں قبول فرما اللہ سب کے لئے ذریعہ نجات سمان بخشش بنا جس قبرستان میں تدفین ہوگی مالک اس میں جو لوگ مطفونین مطفونات بحالت ایمان مجود ہیں سب کی بخشش کا ذریعہ بنا دیں ہم جتنے لوگ بھی اس دعا میں شامل ہوئے اللہ ہم سب کے ماں باپ ہمارے بہن بائی آئیزہ اقربہ رشتہ دار جوجو فوت ہو جو کی اللہ سب کے لئے بخشش و رحمت کا ذریعہ بنا دیں آخرت کی کل منزلوں کی بلندی کا سبب بنا دیں اللہ ہم زندوں کو اپنی رحمتیں عطا فرما اللہ ہمیں نیکی کی ہدایت عطا فرما ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما آئیدہ زندگی میں ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی قوت عطا فرما اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ اولاد اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو ایسا بنا دے مالک ہم جیئے تو تیری ذات کے لئے زندگی کا ہر لمحہ گزارے تیرے لئے پیارے آقا محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وفاداری کرتے رہیں اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما اللہ ہمارے گھروں کی ملک کی اور ہمارے مسلمانوں کی تمام کی حفاظت فرما سانیہ پیشابر میں جو لوگ شہید ہوگی اللہ ان کی رواب کو پیش کرتے ہیں اللہ ان کی بخشش فرما اللہ اس پاک دھرتی کو جو سرکار کے دین کے نام پہ حاصل کی گئی دھرتی ہے اللہ اسے حسدین کی حسد سے بچا اللہ اسے داشتگردوں کے داشتگردی سے بچا فتنہ وروں کی فتنہ وری سے بچا میرے مالک امن کا گہوارہ بنا دے جیسا میرے کریم آقا نے اس پاک کو ہندی کے سرزمین کے بارے میں فرمایا اللہ اس طرح کے سرزمین بنانے میں ہمیں کامیابی عطا فرما مالک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے جو زبان سے نہ نکلا نہا خانہ قلب میں ہیں اللہ اپنی بارگاستی تمام حجات کو پورا فرما دے آمین 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 وصل اللہ تعالی وسلم علی حبیبی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحابی اجمائین برحمتکہ یا رحمت رحمت میں قبر اندھیری میں غفراؤں جب تنہا امداد میری کرنے آجانا رسول اللہ امداد میری کرنے آجانا رسول اللہ روشن میری دربت کو لِللہ حراء کرنا جب وقت نظار آجانا دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں آجانا بھرکا مہشن میں بھرم لکنا رسوہ زمانہ ہوں دامر میں جبا لینا آجانا رسول اللہ حراء کرنا آجانا رسول اللہ خفراؤں جب وقت نظار آجانا رسول اللہ امداد میری کردے آجانا رسول اللہ امداد میری کردے آجانا رسول اللہ آیانا رسول اللہ امداد میری کرتے آیانا رسول اللہ چوteraپرینے اور مسافل نظری آیانا رسول اللہ اور کوئی لیندین ہو رشتہ داری کے معاملات میں تو ان کی اولاد کی طرف سے اعلان ہے کہ ہم حاضر ہیں کسی قسم کے لیندین کے لیے رابطہ فرما سکتے ہیں کسی قسم کے لیے رابطہ فرما سکتے ہیں